جہاں ندیوں کا بڑھتا جلستر لوگوں کے لیے ٹینچن بڑھا رہا ہے ندیاں اتنی افان پر ہیں بار جیسے حالات ہو گئے ہیں خاص کر پوروانچل میں خطرہ زیادہ بتایا جا رہا ہے ندی کی نارے رہائشی علاقوں میں لوگوں کے سامنے سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے ہم آپ کو چھے تصویروں کے ذریعے تازہ حالات دکھا رہے ہیں دیکھئے جو تصویریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں وارانسی پریاغ راج آگرا بلیا اس کے علاوہ چندولی اور چترکوڑ کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں حالات کا موبیش ہر جگہ ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بارش ہونے کے بعد کیا اس ستی ہے یا باندھوں سے جو پانی چھوڑا جا رہا ہے اس کے بعد اس ستیا کیا ہے وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جیہا اہم یہ ہے کہ پوروانچل میں بارش کی وجہ سے نہیں کیونکہ وہاں کئی ایسے زلے ہیں جہاں پر بارش کم ہوئی ہے لیکن پہاڑوں پر جو پانی برسا ہے اس سے ندیوں کا جلستر بڑھا ہے تو لوگوں کو دہری مار جھیلنی پڑ رہی ہے یا تو کہیں فصلے ڈوب گئی ہیں یا سوکھے کی کگار میں ہیں پوروانچل میں یہ ندیوں کا حال ہے تو صرف یوپی کے چھے زلوں کی ایسی تصویر نہیں ہے جہاں باڑھ جیسے حالات ہیں بلکہ بات کرے بجنور جھاسی اور گاسی پورکی تو یہاں پر بھی حالات مشکل بھرے ہیں بلکل آپ دیکھئے ذرا کہ بجنور میں پہاڑوں سے ہو رہی بارش کا یہ اثر ہے جو آپ کے سامنے ہیں تصویروں میں گنگا کے کنارے گاؤں جو ہیں کھیت ہیں کھلیان ہیں وہ سب کچھ جل مگ نہ ہو چکے ہیں اور وہیں جھاسی میں بھی لوگ جان جوکھی میں ڈال کر مجبور ہے راستوں کو پار کرنے پر جس کا اندازہ آپ ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں یہاں بارش سے کیا حالات ہو رہے ہیں اور ادھر گازی پور میں گنگا کا جو لستر خطرے کے نشوان کو چھونے کو بیتاب ہے جس کو دیکھتے ہوئے لوگ پلائن بھی کرنا شروع کر چکے ہیں اور پرشاسل کی طرف سے بھی لوگوں کو الارٹ پر رہنے کے لیے کہا گیا ہے اور اب آپ کو بارانسی کا منچور دکھاتے ہیں کہ کیسے گنگا کے رود روپ سے یہاں سنکٹ گہراتے جا رہا ہے بلکل بارانسی میں حالات ایسے ہیں کہ لوگ انتن سنسکار کے لیے بھی پریشان ہیں سیدھے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے سامنے یہ مصیبت ہے یہ بنارس ہے جہاں گنگا کی لہریں اوپان پر ہیں جلسطر اتنی تیزی سے بڑھ رہا کہ گھاٹ کے گھاٹ پانی میں ڈھک چکے ہیں اسٹی گھاٹ میں دشاوشوی میت گھاٹ میں یا پھر نمو گھاٹ ہر جگہ پانی ہی پانی میں حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ انتن سنسکار میں بھی اڑچن پیدا ہو رہے ہیں شبوں کے انتن سنسکار کے لیے کاشی کے دونوں ہی شمشان گھاٹ منکنکا اور حریشنڈر پر کوئی جگہ نہیں بچی حریشنڈ گھاٹ پر جہاں چھتائی جلائی جاتی تھی وہ جگہ اب پانی میں ڈوب چکی ہیں جل جمعوں کی وجہ سے شب دہ گھاٹ کے اوپر گلیوں میں پھونے لگے یہ گنگا کا پانی تو یہ ہر سال کی بھاتی ہے اس سال بھی اسی طرح آئی ہے اور جو ہمارے یہاں داس انتنسکار کا جگہ پریاب تو ہوتا ہے وہ ابھی گنگا میں ڈوب گئی ہے اسی لئے ہم لوگ اپنے گلیوں میں جو ہم لوگوں کے پرمپرا سے جو چل رہا ہے وہ ابھی ہم لوگ کاریے یہاں کر رہے ہیں یہاں پہ پرسانے جل تو آئی گیا ہے گنگا میں کا برسے گئے یہاں پہ کافی دکت ہو رہے گئے یہاں دیکھ رہے ہیں جل میں کیسے جل رہا ہے ہر سال کی بھاتی اس سال بھی ماں گنگا اپنا پرچنٹ ڈوب لے کر آئی ہیں تو اس سے بہت ساری دکت ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں گنگا اپنا پرچنٹ ڈوب نہیں لے کر آئی ہوتی تو ہم سہادہ آرام سے نیچے وہاں پہ کر سکتے تھے اس سے ہم لوگوں کو بہت ساری دکت ہو رہی ہیں اس چھوٹے سے کنڈرشٹ ایریا میں ہمیں سوہدہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ گلیوں سے لکھڑی کو ڈھوکل لانا پڑ رہا ہے کاشی میں جہاں دیکھی گنگا اور اس کی سہایک ندی برونہ کا وہ فانتا ہوا پانی دکھے گا اور اسی پانی سے ہر طرف دہشت کا ماحول ہے پرشاسن کیوں سے سرکشہ کے لیے سرکشت اس تھان پر جانے کی اپیل تو کی گئی لیکن لوگ پھر بھی پلائین کو مجبور ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ موکش دائنی کا روڈر رو کب شانت ہوتا ہے مدیش پانڈے اے بی پی گنگا ورنہ سی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی